ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو کھانا خزانہ اور میں آپ کے ساتھ ہوں نجف علی فرینڈز آج ہم بنانے جانے ہیں اڑت کی کالی دال اور ساتھ میں گوشت تو سب سے پہلے ہم نے ایک کلو مٹن میٹ لے لیا ہے فرینڈز اس کے ساتھ ہی فرینڈز ہم نے دال لے لی ہے جو ہماری تین سے چار سو گرام کے پیچھے فرینڈز تو چلی ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے میٹ کا مسالہ پیسنا ہے فرینڈز مسالے میں ہم نے لیا ہے لسن لیا ہے ہم نے دس سے بارک ایک چمچ ہم نے زیرا لیا ہے تین لانگ لی ہیں تھوڑی سی کالی میرچ ایک بڑی لال میرچ شاہ بھی تین پیاس اور ساتھ ہی فرینڈز ہم نے اس میں پیسے ہوئے مسالے اٹ کرنے ایک چمچ دھنیا پوڑر ایک چمچ حلدی پوڑر ایک چمچ نمک ایک چمچ لال میرچ پوڑر فرینڈز ہم نے ایک چمچ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے ایک چمچ حلدی کیوں لی ہے کیونکہ ہماری دال جو ہے نا بہت کالا پنچھوڑتی ہے یہ کالی دال ہے تو اسی لیے ہم نے اس کو ایک چمچ لیا ہے حلدی کو تو سب سے پہلے جار میں ہم نے یہ مسالے ایٹ کر دیا ہے چلیں ہم اسے پیس لیتے ہیں فرنس تو ہم نے یہ جار میں ڈال کے اسے پیس لیا ہے تو دیکھئے فرنس کوکر میں میں نے مٹن میٹ ڈال دیا ہے ساتھی اس میں پیسا ہوا جو ہمارا مسالہ ہے ہم ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پورڈر مسالے ہیں یہ بھی ہم ایٹ کر دیتے ہیں دیکھئے فرنس جو ہمارا پیسا ہوا مسالہ تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور صفہ کر لیا ہے تو دیکھئے یہ ہم نے پانی ایٹ کر دیا ہے اور ہم نے یہ دو بڑے چمچ لگ بھگ اوئل ایڈ کیا ہے تو ہم اسے مکس کر لیتے ہیں فرنس چلیے فرنس یہ دیکھئے ہم نے دال کو ووش کر لیا ہے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا درہ ساتھ میں ہم نے آٹھ سے دس لہری مرچ لیے ہیں تو دیکھئے فرنس یہ تین سیٹی دے لینے ہم نے کوکر میں یہ دیکھئے اب ہماری تین سیٹی آگئی ہیں اس کے بعد ہم نے کوکر کھولا تو دیکھئے مٹان ہمارا اس طرح سے بھون چکا تھا فرنس تو ہم اسے تھوڑا سا اسی طرح چلالیں تاکہ تھوڑی بہت سمیل ہوگی دیکھئے فرنس اسی سٹیچ پہ ہم نے جو کٹا ہوا درک تھا وہ ڈال دیا ہے اس میں اس سے اس کی خوشبو بہت اچھے آتی ہے ساتھ ہی ہم نے چار سے پانچ تیز پتر ڈال دیا ہے اب ہم اس میں یہ کالی دال ایڈ کر دیتے ہیں تیز پتر ڈالنے سے تھوڑی خوشبو آ جاتی ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں تین سے چار گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے کم سے کم ہم نے اس میں چار گلاس پانی تو ڈالنا ہی ہے زیادہ پانی ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے بعد میں ہم ایڈ کریں گے پانی اگر ہمیں دال کو تھوڑا سا گاڑا یہ پتلہ کرنا ہے اس کے حساب سے دیکھئے ہم نے چار گلاس لگ بھگ پانی ڈال دیا ہے اچھے سے ہم نے اس کو چلا لیا ہے تو چلیے ہم اس میں سٹی لگاتے ہیں دیکھئے کم سے کم اس میں ہم نے تین سٹی لگا لینے ہیں یہ دیکھئے تین سٹی ہم لگا لیں گے فلیم ہم نے فل کر دیئے دیکھئے آپ اس کے بعد تین سٹی ہماری آ چکی ہے یہ دیکھئے پریشن نکل چکا ہے چلیے ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو دیکھئے فلیم یہ کچھ اس طرح دیکھ رہی تھی یہ دیکھئے فلیم ہم نے اون کر دیئے ہماری ڈال گاڑی ہے تو اسی لئے فلیم یہ دیکھئے ہم چلا رہے ہیں تو ڈال ہماری ابھی گاڑی ہے اب ہم اس سٹیچ پیس میں پانی ایڈ کریں گے تو لگ بک فرنس میں نے دو سے ڈھائی گلاس اس میں پانی ایڈ کیا ہے دال کو کتنا پتلا رکھنا ہے یا کتنا آپ نے گاڑا رکھنا ہے اس کے حساب سے آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں فرنس مجھے رائز کے ساتھ چاہیے تھی دال تو میں نے تھوڑی لیکویڈ ہی رکھی ہے بہت زیادہ لیکویڈ بھی نہیں رکھی کیونکہ ہمارے ہم اسی طرح سے کھاتے ہیں فرنس تو میں نے اسی طرح سے رکھی ہے آپ چاہئے تو اس کو پتلا یا گاڑا بھی کر سکتے ہیں فرنس یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا آپ کس طرح سے کھانا پسند کریں گے تو چلیے فرنس ہم اس اس دال میں فرنس ہم ایک اُبھال دے لیتے ہیں تو دیکھئے لاسٹ ایچ پہ ہم نے اُبھال آنے سے پہلے فرنس جو ہماری یہ ویجیٹیبل سے دھنیا اور ہری میرس یہ ایڈ کر دینا ہے دال میں ساتھ ہی اس کو چمس سے میکس کر دینا اسی طرح سے دیکھئے فرنس آپ کو اس طرح سے میکس کرنا ہے اس کا اتنا فلیور فل ٹیسٹ آتا ہے فرنس بہت فلیور فل ٹیسٹ ہوتا ہے تو فرنس آپ اس کو اسی طرح سے ایڈ کر کے اور ایک بھتکی لگا لیجئے دیکھئے یہ ہم نے ایک اُبھال دے لیا ہے فرنس اس کی کنسنٹینسٹی دیکھئے کتنی اچھی آ رہی ہے دیکھئے فرنس تو چلیے فرنس اس کو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں فلیم میں نے آف کر دیئے دیکھئے یہ میں نے اس کو ایک باؤل میں سرف کر دیا ہے فرنس دیکھئے اس میں میٹ پیسیز میں ہیں فرنس تو فرنس میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تھنکس پور ووچنگ